دوستو آج کی سمجھ میں بھلے ہی چائنہ نے بھارت سے دسمنی کر لی ہو لیکن چائنہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں چائنہ کو کوئی دیس ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ہے بھارت اور یہ باتیں دنیا کے سپر پاور دیس امریکہ اور سیکنڈ سپر پاور دیس رسیہ جیسے دیس بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر چائنہ کو کاؤنٹر کرنا ہے تو بھارت سے دوستی بڑھانی ہوگی کیونکہ چائنہ جس دیجی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ واقعی میں پوری دنیا کے لیے کافی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور دنیا کے ہاتھ سے چائنہ نکل سکتا ہے اب ایسے میں دوستو دنیا کے دیس بھارت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو ایک سے بڑھ کے ایک ایڈوانس ہتھیار دینا چاہتے ہیں ابھی حالی میں کبر نکل کے آئی تھی کہ رسیہ کی کمپنیوں نے بھارت کو سیو فیپٹی سیون فائٹر جیٹ دینا کا آفر دے دیا ہے اور وہی پر دوستو امریکہ کی بوئنگ نے بھارت کو ایف فیپٹین ای ایکس جو کی دنیا کا سب سے ایڈوانس ریوان ہے اسے دینے کا دے دیا ہے اب ایسے میں دوستو بھارت نے بھی بلکل یہاں پہ قسم کھاک کے رکھی ہے کہ ہم پوری دنیا میں بھارت کا نام روسن کریں گے اور ایسے ایسے ہاتھیار بنائیں گے جس سے بھارت کی چھبی پوری دنیا میں ایک ایسی چھبی بن جائے جسے پوری دنیا یہ مان لے کہ بھارت واقعی میں کافی جیدہ پاورفل دیس ہو چکا ہے دیکھیں دوستو ابھی حالی میں بھارت نے اس 400 کے ترج پر بھارت میں ہی ایک ایسا ڈیفنس سسٹم بنا کر تیار کر لیا ہے چونکہ واقعی میں جب بھی کبھی چائنا اور پاکستان سے بھارت کا ید ہوگا وہ مسائل ڈیفنس سسٹم سب سے جیدہ کارگر ثابت ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ یقین مانی آپ خود ہی کہو گے کہ واقعی میں ایسے مسائل ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں الگ پرکار کی چھبی چھوڑتے ہیں بس دوستو آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوشن ہے اگر آپ بھارت دیس کو دل و جان سے چاہتے ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب کوٹن ہے چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک چلو کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو میں دوستو چلی ویڈیو کو سنو کرتے ہیں بینہ کچھ دیر کے ہوئے دیکھیں دوستو ابھی حالی میں بھارت نے اوڈیسا کے سمدری تٹھ سے اسٹھت انٹیگریٹیڈ ٹیسٹ رینج آئی آئی ٹی آر یعنی کی چاندیپور سے بھارت نے اپنے ایک بہت ہی کم رینج والے مسائل ڈیفنس سسٹم کا سفلتہ پوربک پریچھڑ کیا اور یہ جو کی اس سسٹم کا پریچھڑ کیا گیا ہے یہ واقعی میں کافی زیادہ اچھا سسٹم ہے اور ابھی تک بھارت ایسے سسٹم یا تو روس سے خریدتا تھا یا تو اسرائیل جیسے دیسوں سے خریدتا تھا لیکن اب بھارت نے خود ہی ایسے سسٹم کو بنا کر تیار کر لیا اس سسٹم کو دوستو نام ہے ویشولڈ یعنی کی ویری سوٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم جسے دوستو ڈی آئی ٹیو نے اور ڈی آئی ٹیو کی ایک ساکھا ہے جو کی ہیدر آباد میں استطعت ہے امارت نے مل کر بنایا ہے اور یہ ایک ویری سوٹ رینج مین پورٹیبل مسائل ڈیفنس سسٹم ہے واقعی میں دوستو ایسے مسائل ڈیفنس سسٹم کا استعمال یوتوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ افغانستان جیسے دیسوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہو تو افغانستان کی جو طالبانی تھے وہ ایسے سسٹم کا ہی استعمال کرتے تھے پوری کی پوری افغانی سینہ کو خدر دیا تھا اور یہاں تک کی امریکہ جیسے دیسوں کو رسیہ جیسے دیسوں کو انہی سسٹم کی وجہ سے پیچھے موڑنا پڑا تھا اب دوستو بھائیت نے جو ویشورڈ نام کے ویری سوڈ رینج اے ایڈیفنس سسٹم کو تیار کیا ہے اس کا وجن لگ بھک 20 کلو 500 گرام کے اسپاس بتایا جاتا ہے وہیں پر اس کی جو لمبائی ہے وہ لگ بھک 6.7 فٹ کے اسپاس ہے اس کا جو ویاس ہے وہ 3.5 انچ کے اسپاس بتایا جاتا ہے اس میں جو وار ہیٹ لے جانے کی کیفیسٹی ہے وہ لگ بھک 2 کلو گرام کے اسپاس ہے اور وہیں پر دوستو اس کی جو رینج ہے وہ 2 کلو میٹر سے لے کے 6 کلو میٹر کے بیش میں بتایا جاتی ہے اس میں جو مسائلیں ہیں ان کی جو 8.5 میک کی سپیٹ سے دوسمن کے اوپر حملہ کریں گے جس سے دوسمن کا کسی بھی پرکار کا سسٹم ہو وہ بلکل آسمان میں ہی تباہ ہو جائے گا اس کی جو سرویس سیلنگ ہے وہ لگ بھک 500 فٹ کے اسپاس ہے لیکن دوستو یہ جو کی ویری سوٹ رینج کا مین پور ٹیبل مسائل ڈیفنس سسٹم ہے ایک کافی زیادہ آدھولک طریقے سے بنایا گیا ہے جس سے بلکل دوسمنوں کی حالت خراب کی جا سکتی ہے ویسے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے ویشورٹ نائم کے اسے ڈیفنس سسٹم کو لے کے نیچے کمنٹس ووکس میں آپ اپنی رائے جوڑ دیجئے گا پس چل دل دے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بارہ ہو تو نیشہرٹ کلے کے سبسکرائب پر وٹن ہے جائے یہ فڈا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں انرشنی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت